بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلی معلہ رسول کریم ام آباد امامت کے ابواب چل رہے ہیں اور اس کے اندر سمجھائے جا رہا ہے کہ امامت کے عداب اور امامت کے احکام کیا ہیں بنیادی طور پر یہاں پر ہم جو چیزیں سمجھنی تھی وہ سمجھ چکے یہاں پر ہے امامت الزائر باب امامت الزائر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں کسی سے ملنے جاتے ہیں کسی مقام پر جاتے ہیں کسی کہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں تو اس کے حوالے سے اس کو کہتے ہیں امامت الزائر یعنی آپ کسی جگہ پر گئے اور ان کے گھر میں گئے آپ وہاں پر مسجد پہنچے اور وہاں سے گزر رہے تھے آپ درس کے لیے گئے آپ بیان کے لیے گئے اور وہاں پر آپ کو کسی نے نماز کے بارے میں کہا تو اس کا کیا حکم ہے اس کے حوالے سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے حدیث کو سن لیجئے پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلل القدس حابہ میں سے ہیں حضرت مالک ابن حویرس سے بہت سے روایت بھی منفول ہیں آپ کے بڑے صحابہ میں انتہا شمار ہوتا ہے تو حضرت مالک ابن حویرس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو عطیہ فرماتے ہیں کہ مالک ابن حویرس ہماری جا نماز میں آیا کرتے تھے فاقیمت الصلاة اور نماز قائم ہو جاتی فاقلنا لہو تو ہم ان سے کہتے ہیں تقدم فصلے تقدم فصلے اب آگے بڑھئے اور نماز پڑھائیے فقال لنا تو انہوں نے ہم سے کہا قدیمو رجولم منکم تو قدیمو آگے بڑھو آگے بڑھا دو رجولم منکم آپ میں میں سے کہتے ہیں اصلی بکم تاکہ وہ تم کو نماز پڑھائے اصلی بکم جو کہ تم کو نماز پڑھائے سو احدیسو کم لما لا اصلی بکم میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں تم کو نماز نہیں پڑھا رہا پھر فرمایا کہ بتایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ من زار قومن جو کسی قوم کی زیارت کے لیے آئے فلا یا امہم تو ان کو امامت نہ کریں وَلْيَا امہم رجل منہم چاہیے کہ انہی میں سے کوئی ان کا آدمی ان کی امامت کرے حدیث سمجھ میں آگئی اگر تم کسی قوم میں جاؤ تو وہ لوگ یہ کہیں کہ نماز پڑھاؤ تو تم نماز نہ پڑھاؤ بلکہ انہی میں سے ان کا کوئی آدمی نماز پڑھائے چنانچہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اصحاق ابن رہوے فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک میزبان کہ ہاں اگر کوئی بھی مہمان گیا ہوا ہے اس کی امامت جائز نہیں ہے اس کی امامت جائز نہیں ہے اس لیے کہ اتنی بڑی قوم میں اتنے بڑے صحابی مالک ابن ہوئرس صحابی رسول ہیں صحابی رسول سے بڑا مقام تو کسی عالم کا کسی مفتی کا نہیں ہو سکتا جب ان کا نہیں ہو سکتا تو مالک ابن ہوئرس خود نماز نہیں پڑھا رہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی عالم مفتی کا بھی کسی قوم میں جائے اور ان کو عزت اقرام کے لیے امامت ان کے لیے پیش کی جائے تو اس کو امامت کرانا جائز نہیں ہے لیکن بات ایسی نہیں ہے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کئی مقامات پر تشریف لے کر گئے آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مقامات پر گئے صحابہ اور وہاں پر حضرت ابن مسعود نے نماز پڑھائی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کئی جگہوں پہ جاتے تھے ان کو مسلے پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا تو وہ نماز پڑھاتے تھے امامہ تو ظاہر اگر منع ہوتی تو نبی علیہ السلام خود ظاہر کی حیثیت سے گئے کئی مقامات پر آپ نے وہاں پر جا کے اس محلے میں جا کے نماز پڑھائی اگر یہ ناجائز ہوتی تو آپ خود یہ عمل نہ فرماتے ہیں تو یہ جمہور کی بہت بڑی دلیل ہے حضرت مالک ابن حویرس کی صدیز کا کیا تعلق ہے کیا خاص بات ہے تو یہاں پر امامت سے مراد کچھ اور ہو سکتا ہے تعویل ہو سکتی ہے جیسے کہ ہمارے عائم فقہاں کا فرمان ہے کہ کسی دوسرے علاقے میں جائیں تو وہاں جا کے مسائل مت بتائیں ایسے مسائل جو کہ مجتحد فی یا اس نویت کے مسائل ہیں اس علاقے میں انہی علاقے کے علماء سے رجوع کرنے کا کہا جائے اسی علاقے کے علماء سے جوڑنے کا کہا جائے کہ آپ انہی علاقے کے علماء سے سوالات پوچھیں آپ بطور مثال کچھ ایسے مسائل اس وقت بھی آتے ہیں جن کا تعلق خاص طور پر مغربی ممالک سے ہوتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہاں کے علماء سے رجوع کیجئے یہ مسائل وہاں کے عرف کے مطابق ہیں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے یا یہ خاص کچھ لوگوں کے لیے معاملات ہوں کہ جس جگہ پر کوئی دوسرا بندہ جاتا ہے تو وہ لوگ اس بندے کو پسند نہیں کرتے وہ اتنے ہی چاہتے کہ ہمارے علاقے میں کوئی دوسرا بندہ آئے اور نماز پڑھائے بلکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا بندہ نماز پڑھائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اس بات پہ زد پڑے اور تکلیف ہو لہٰذا اس چیز سے بچا جائے تو شاید یہ اس کے لیے خاص ہو ورنہ آپ علیہ السلام کا عمل اور دیگر صحابہ کا عمل اس پر ڈال ہے کہ آپ نے ظاہر کی امامت کی اجازت دی ہے جب ظاہر کی امامت کی اجازت دی ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے یہ بات واضح ہو گئی اس سمجھ میں آگئی انشاءال آگے بڑھتے ہیں باب الامام یقون مکانا عرفہ میں مکان القوم امام کھڑا ہو اپنی قوم کی نسبت اونچی مقام پر یعنی امام اپنی قوم کی نسبت کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو جائے یہ بات اس بات کا کیا حکم ہے تو اس بات کا جو حکم ہے ہم اس کو آگے حدیث میں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں دو راوی ہیں ایک احمد بن فرات ابو مسعود ہیں اور دوسرے احمد بن السینان ہیں دونوں روایت لفظن ذکر نہیں کر رہے بلکہ معنی ذکر کر رہے ہیں وہ روایت کا معنی ہے قَالَا حَدَّسَنَا يَعْلَا قَالَا حَدَّسَنَا الْاَعْمَشْ عَنِبْرَاهِيمَ عَنْهَمْ مَا مِنْ عَنَّا حُزَیْفَتَهُمْ عَمَّا بِالْمَدْمَدْائِنِ عَلَىٰ دُکْقَانِنْ حضرتِ حُزَیفَةَ رضی اللَّهُ تَلَنْهُ نے مدائن کی ایک چبوترے پہ نماز پڑھائی دکان کہتے ہیں چبوترے تو نماز کے دوران حضرت ابو مسعود نے ان کا ہاتھ پکڑا ان کو پکڑا بھی قمیس ہی اب ان کی قمیس سے فَحَبَ ذَهُورُ ان کو کھینچ لیا یعنی کھینچ کے اپنے حَبَ ذَهُورُ اپنے برابر کھڑا کر دیا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ جب وہ اپنے نماز سے فارغ ہوئے تو قَالَ تو حضرت ابو مسعود نے فرمایا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ أَلَمْ تَعْلَمْ کیا تم کو یاد نہیں ہے أَلَمْ تَعْلَمْ کیا تم کو یاد نہیں ہے أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ کہ انہیں اس چیز سے منع کیا گیا تھا قَالَ تو کہنے لیکن ہاں بھلا بالکل یاد آگئے قَدْ ذَكَرْتُو حِينَ مَدَتَّنِ جب تم نے مجھے کھینچا نا مجھے اس وقت یہ بات یاد آگئی تو یہ بات اس طریقے سے ہے مطلب یہ ہے کہ امام اونچا کھڑا ہو اور مقتدی نیچے کھڑے ہو اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے لیکن ذرا سمجھئے کہ امام کا ارتفاع اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ارتفاع ایمان اس کو استعلاح میں یہ کہتے ہیں ارتفاع ایمان یہ باتیں آپ لوگ یاد رکھئے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ ہمارے تو کام کی باتیں نہیں ہیں بلکل آپ کے کام کی باتیں ہیں نبی علیہ السلام کی باتیں پتا چل رہی ہیں یہ ہمارے کام کی باتیں نہیں ہیں نبی علیہ السلام سے تعلق ہو رہا ہے ان روایات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہمارے سامنے آ رہی ہیں صحابہ اکرام کی عادات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ایک مسئلہ سیکھ لینا سو رکت سے افضل ہے لیکن یہ ایک باب سیکھا ہزار رکت سے افضل ہے ہزار رکت اپنی جگہ پر پر نور ہیں اپنے مقام پر ہیں لیکن یہ ہزار رکت سے افضل ہے ایک مسئلہ سیکھ لینا اتنی بڑی چیز ہے ایک ہم نے باب سیکھا تو یہ اس کو معمولی مسئلہ چیئے اللہ کے نبی کی باتیں پتہ چل رہی ہیں مطور مثال آپ سوئے رہتے ہیں آپ کسی اور کام میں لگے ہوتے ہیں اور یہ چیز آپ نہ پڑھتے تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنی بڑی محرومی تھی یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ارتفاع امام امام کا اونچہ ہونا ارتفاع امام با اتفاق آئیم میں اربع یہ مکروح ہے کہ امام جو ہے آگے اوپر کھڑا ہو تو یہ مکروح ہے امام احمد کے نزدیک مطلقا اگر امام تھوڑا سا بھی اونچہ کھڑا ہے تو مکروح ہے امام اگر ایک فٹ اونچہ کھڑا ہے تو بھی مکروح ہے شافعیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ ارتفاع اگر ضرورتن ہے ارتفاع ضرورتن ہے تو پھر یہ مکروح نہیں ہے یہ جائز ہے جیسے مثلاً تعلیم کے لیے ہے تو ارتفاع تعلیم کے لیے جائز ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھا ہی تو ممبر پہ آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھا ہی تھی اور ممبر پہ کھڑے ہو کے پورا قیام کرتے رکو کرتے جب سجدہ کرنا ہوتا تو سجدے کے لیے آپ نیچے اتر جاتے ہیں یا رکو اور سجدہ رکو اور قیام آپ ممبر پر فرماتے اور سجدے کے لیے نیچے اتر جاتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ میں تم کو امامت کرا سکوں و لتعلم و تم میں دکھا سکوں کہ میری نماز کیا ہے حنابلہ اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں ارتفاعی عصیر تھا ارتفاعی عصیر کوئی منہ نہیں حنفیہ کہتے ہیں کہ کراہت اس وقت ہے کہ جب صرف امام یا صرف مقتدی بلندی پر کھڑے ہوں اگر امام اونچا کھڑے اور امام کے ساتھ دو تین اور لوگ بھی کھڑے ہیں امام کھڑے اور امام کے ساتھ پیچھے تین لوگ کھڑے ہیں بکیا لوگ اونچائی پر کھڑے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لا حرج اگر امام اگر امام کے ساتھ جیسے ہم ایسے کہتے ہیں ہماری نماز ہوتی ہے تو ایک منزل پر کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر دوسری منزل پر اوپر والی منزل پر لوگ پھر تیسری منزل پر لوگ ہوتے ہیں اب امام کے ساتھ اگر دو چار لوگ بھی کھڑے ہیں تب بھی سید جائز ہے اس میں کوئی کراہت نہیں آتی ہے امام اکیلا اونچا کھڑا ہوا ہے اور وہ اتنا اونچا کھڑا ہے جیسے قد آدم آدمی کے قد کے بقدر اونچا کھڑا ہوا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے ایسا کرنا درست نہیں ہے لیکن پھر بھی نماز بحال ہو جاتی ہے جنازہ ایک ایسے ہی بات بتا رہوں یہ مسجد ہے تو جنازہ آتا ہے تو ہم جنازہ مسجد میں ادھر رکھ لیتے ہیں امام یہاں کھڑا ہو جاتا ہے مقتدی تین چار مقتدی یہاں اور بقیہ صفحے مسجد میں بن جاتی ہیں اب حالانکہ جنازہ تو مسجد میں مکروہ ہے لیکن اس کے اندر گنجائش ہے کہ امام اور چند مقتدی باہر کھڑے ہو جائے بقیہ لوگ مسجد کے اندر ہی کھڑے ہو جائیں رہی رہی اللہ آگے بھی وہی روایت ہے لیکن الفاظ اس روایت میں حضرت ابو مسعود ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی چاہتا ہے کہ صحابہ کے حالات بھی ساتھ ذکر کر دیا کرتا ہوں لیکن مجھے اتنا وقت نہیں مل پا رہا کہ میں الگ سے تفصیل اس کو دے سکوں آپ لوگ دعا کیجئے اللہ میرے وقت میں برکے ڈالیں یہ میری علمی کمزوری ہے عملی کمزوری ہے بہت طلب ہوتی ہے کہ ہم اس طریقے سے پڑھیں اس طرح حدیث کو پڑھنے کا حق ہے لیکن بس کمزوری ہے اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے وَبِي قَالَ حَدْسَنَا حَجَاجُنَا نَبِي جُرَيْجٍ اَقْبَرًا عَبُوْ خَالِدٍ عَنَادِي ابنِ صَابِتِ الْأَنصَارِي قَالَ حَدْسَنِي رَجُنٌ اَنَّهُ كَانَ مَعَا عَمَارِ بِنِ يَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ عَمَارِ بِنِ يَاسِر مَدَائِن مَدَائِن جو ہے یہ شام میں ہے اور وہاں پر حضرت عَمَارِ بِنِ يَاسِر رضی اللہ عنہ گئے ہوئے تھے مدائن کے بارے میں لکھا ہے مدائن کے بارے میں مدائن کسرہ میں حضرت مدائن کسرہ میں ہے اور کسرہ جو ہے کسرہ کا دار المملکت تھا جو دار الخلافہ تھا اکاسرہ یہ اس کا ایک علاقہ تھا مدائن فَاقِيمَتِ الصَّلَاتُ تو نماز قائم کیگی فَتَقَدَّمَ عَمَارِ تو حضرت عَمَار آگے بڑھے وَقَامَ عَلَى دُکْانِ تو تھوڑا سا اونچہ ایک چبوترہ بنا ہوا تو اس پہ کھڑے ہوگی یُسَلِّ اور نماز پڑھانے لگے وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ وہ لوگ آپ کے نیچے تھے فَتَقَدَّمَ حُزَیفَ تو حضیفَ آگے بڑھے فَاقَذَ عَلَى يَدِهِ فَاقَذَ عَلَى يَدِهِ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا فَتَّبَعَهُ عَمَارِ اور حضرت عَمَار پیچھے آگے حَتَّى أَنزَلَهُ حُزَیفَتُ یہاں تک حضرت عَزَیفَ اتر آئے فَلَمَّا فَرَغَ عَمَارٌ مِنْ صَلَاتِهِ جب حضرت عَمَار نماز سے فارغ ہوئے فَقَالَ لَهُ حُزَیفَ تو حضیفہ نے ان سے کہا أَلَمْ تَسْمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَ اللَّهِ وَلَيْ وَلَيْ وَسَلَمَ يَقُول کہ تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات فرمائی کیا فرمائی اِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ جب کوئی شخص کسی قوم کی امامت کرے فَلَا يَقُمْ فِي مَكَانٍ اَرْفَعْ مِنْ مَقَانِهِم تو وہ دوسروں سے اونچی جگہ پر نہ کھڑا ہو اَوْ نَحْوَ ذَلِكَ یا اس طرح کی الفاظ فرمائی قَالَ عَمَّار لِذَلِكَ لِذَلِكَ اَتْبَعُكَ میں اتبعتُكَ لِذَلِكَ اَتْبَعْتُكَ اَتْتَبَعْتُكَ کہ میں نے اس لئے آپ کی اتباع کی لِذَلِكَ اتْبَعْتُكَ اسی وجہ سے میں نے آپ کی اتباع کی ہی ناخذ تعلیٰ یدیہ جب تم نے میرا ہاتھ پکڑا اب دیکھئے دون روایت میں تھوڑا سا فرق ہے کتنا فرق ہے آپ دیکھیں اس روایت میں حضرتِ حزیفہ امامت کر رہے تھے اس روایت میں حضرتِ عمار ابن یاسر امامت کر رہے تھے اس روایت میں حضرتِ حزیفہ کو ابن ابو مسعود نے نیچے کھینچا اور اس روایت میں حضرتِ حزیفہ نے حضرتِ عمار کو نیچے کھینچا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ تعددِ واقعہ ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے یہ مختلف واقعات ہیں مختلف واقعات کے اندر مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں چنانچہ وہ واقعہ الگ ہے یہ واقعہ الگ ہے دون روایت بات سے حزیفہ نے کہا یہ روایت ضعیف ہے اصل میں واقعہ ایک ہی ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے لیکن برحال یہ بھی مدائن کا واقعہ ہے وہ بھی مدائن کا واقعہ ہے تو مدائن کی وجہ سے تو تعددِ واقعہ ہو یا ہو تعلیم برحال واضح ہے وہ تعلیم یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے بس ہمارا سبق یہاں تک ہے بخاری کی ہم ایک روایت تھوڑی دیر کے لئے پڑھتے ہیں وصل اللہ تعالی ابھی اسی سبق میں ہم پڑھتے ہیں اتفاع یسیر اچھا اتفاع یسیر ہے اتفاع تیسیر نہیں ہے اچھا ہے پوچھ لینا چاہیے میرا حاصل میں طلبہ کے ساتھ ارتفاع یسیر یسیر کہتے ہیں تھوڑا سا اتفاع یسیر اتفاع کسیر زیادہ ارتفاع ارتفاع یسیر چھوٹا ارتفاع ملکل تھوڑا سا انچہ ہونا یہ مراد ہے میرے سامنے میں آگے ہوگی ہم بیس سے ایک دو منٹ کے اندر مخاری کا سبق شروع کرتے ہیں مخارج